ہیلو دوستو سواگت آپ کا میرے یوٹیوب چینل گارڈننگ اور ہیلتھ کیر میں اور آج ہی ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں مرچی کے پودے کے بارے میں تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں کہ ہمارے مرچی کے پودے میں اگر ہم اسے گملے میں لگانا چاہتے ہیں اور گملے میں ہم دھیر ساری مرچی اس سے کیسے پرابت کر سکتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مرچی کا پودہ تو لگاتے ہیں لیکن اس کے پتے سوکنے لگ جاتے ہیں فول آتے وہ بھی سکنے لگ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں لیکن مرچی نہیں لگ پاتی ہیں تو بات کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی مٹی ہونی چاہیے اس میں اور کس طرح کی خات ڈالنی چاہیے اور کیا کیا اس میں کرنا چاہیے اور ان کے مکھی روگ ہوتے ہیں کہ تنہ کالا پڑھنے لگتا ہے پتیاں مڑھنے لگتی ہیں اور بیجا روپن کے ورد سمیں بھی آپ دھیان رکھی ہے پانی زیادہ ڈالنے سے بیج سڑنے لگتے ہیں یہ کچھ مکھی روپ ہوتے ہیں اس مرچی کے پودے میں مرچی کا پودے لگانا بہت ہی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کا خوب دھیان رکھنا پڑتا ہے تب جا کے اس پر کہیں مرچی لگتی ہے تو آج ہم بات کر رہے ہیں اسی کے بارے میں کہ آپ کو کس پرکار مرچی کا پودے لگانا ہے کس پرکار ٹھیک تیار کرنی ہے گملے میں تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھئے اگر آپ کے مرچے کا پودے جیسے لگ گیا ہے تو آپ اس کو ہمیستہ ایک ہفتے میں ایک بار کھو دیئے اور ایک بار ایسی چیز ڈالیے جو میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کے پودے پر مرچی ہی مرچی لگے گی آپ کو ریجل بتاؤں گا دوستوں تو چلیے دوستوں تو کھو دیتا ہوں میں اسے دیکھو اور کھوڑا ہی کر لینے چاہیے بار بار اس کے کھوڑا ہی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جڑے جو سڈن ہوتی ہے اس میں اور اچھی طرح سے کھاڑ ڈالی جا سکتی ہے اندر سے جڑوں کے اندر تک کھاڑ ڈالی ہے تک ہی ان میں جلدی سے کھاڑ اندر تک جا سکے تو اور دوسری بات پودے کو کبھی جھکنے نہ دے جب پودہ جھک جاتا ہے ہمارے کھیتوں میں بھی پودے جھک جاتے ہیں تو وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں اس میں کیڑے لگ جاتے ہیں اور تو میں اسے ایک طرح سے اب گھملے میں آپ کا پودہ ہو تو اسے اچھی طرح سے ایک دم سیدھا کھڑا رکھئے اور اس کو ہفتے پر ہفتے پر خات دے دیجئے اور دھیان رکھئے اس میں پانی کی بہت کم سی چاہی دینی ہے ایک بار ہی پانی دینا لوگ اگر صبح سامنے اس کو پانی دینے لگتے ہیں تو یہ جلدی خراب ہو جاتے اور سردیوں کے ٹائم میں تو اسے پانی بہت کم دے تو چلیے یہ ہے دیکھیں یہ ہے چائے کی پتی کا پانی میں نے ایک گلاس میں چائے پتی ڈالیا اور پانی ملایا تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیا ایک دو گھنٹے کے لئے رکھا اور یہ ہے گوبر کی خاد اور نیم کی خلی تو نیم کی خلی اور گوبر کی خاد کو میں نے مکس کیا ہے وہ ایک گملے میں ایک برکیا بنایا ہے میں نے اسے گھر پر تیار کیا ہے اسے میں نے تب چلیے میں ہم اس میں ڈال کے دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو سیدھے جھڑک کے اوپر دینے تو آپ کو اسے جھڑک کے اندر آپ دے دیجئے اس ڈالیک کے اسے جھڑک کے اندر دے دیجئے میں ڈالیک اس کے جھڑک کے اندر دینے سے کیا ہوتا ہے کہ اچھی طرح سے یہ سیدھا ہی کیونکہ یہ بہت ایک دم تیار گوبر کی خاد ہے میں نے اسے گھر پر ہی تیار کیا ہے میں نے اس گوبر کے خاد کو مٹکے میں تیار کیا ہے اور اسے دیکھیں آپ کی اتنی اچھے طرح سے یہ تیار ہوگی ہے اب اسے گھڑے میں ڈال کر اس سے اوپر سے بند کر دیجئے اور دوسری بات آپ ذیان رکھی ہے کہ آپ اسے ٹائم پر ٹائم خات دیتے رہیجئے اور اس کا خوب ذیان رکھی ہے اور سردیوں میں کیا کر رہے گی اس کو رات میں اسے کسی کپڑے سے ڈک دیجئے اگر آپ اسے رات میں کھلا رکھیں گے تو یہ اسے سل لگنے کی ایک سماسیہ ہے جو وہ لگ جاتی ہے تب یہ پودا مر جاتا ہے پتیاں چھوٹی سے ہو جاتی ہے اور یہ پت یہ خراب ہونے لگتا ہے پودا اور مرچی نہیں لگتی ہے پھول لگنا بند ہو جاتا ہے اور لگتے بھی ہے تو وہ جلدی سے گر جاتے ہیں تو یہاں دیان رکھی ہے اسے دو فیر میں کھلا رکھی ہے اور سام پردے اسے اوپر ایک کپڑا ڈھگ دیجئے تاکہ اس پر سیل نہ لگے ایک سہل ہوتی ہے جو وہ بیماری ہے مکھے بیماری ہے وہ لگ جاتی ہے مرچی کے پودے کے تو اس سے یہ پودا خراب ہو جاتا ہے آپ نے کئی بار دیکھا ہو کھیتوں میں بھی اس کے اوپر ایک کپڑ جسے کچھ لگاتا رہتے ہیں تو تو اس پرکار آپ کو دیان رکھنا ہے یہ دیکھیں چائے یہ سب سے انپورٹن ہے آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس کو ہفتے میں ایک بار ڈالنا ہے اور جب آپ ہمیں ایک بار اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ خود ریجل دیکھیں گے اوپر آدھا چھڑکا اوپر کرنا ہے اور سیدھا جڑوں میں دے دینا ہے بہت سستہ اور اچھا اوپائی ہے آپ گھر پہ یہی مرچی پرابت کر پائیں گے گھر پہ اپنے گملے میں مرچی پرابت کر لیں گے کئی لوگ آپ کو سب ایسا کہتے ہیں مرچی ایسا تیار ہوتی ہے لگن آپ کے مرچی کا پودا تو تیار ہو جاتا ہے لگن آپ کے مرچی نہیں لگتی ہے تو یہ اوپائی اگر آپ کرو گے تین چھار ہفتے کرو گے نا تو آپ دیکھ لینا ڈیجل کیا ہوگا اور آپ دیکھ لیجے ابھی میں آپ کو ایک ہفتے کا بتاتا ہوں تو آپ دیکھ لیجے ابھی میں پانی ڈال رہا ہوں اس میں میں ایک بار پانی ڈال دوں میں اس میں اب اگلے دن پانی دوں گا وہ بھی ایک دن چھوڑ کر مطلب دو دن بعد پانی دوں گا اس کو اب میں آپ کو اس کا ریجل دکھاتا ہوں کی جو میں نے ایک ہفتے پہلے کیا تھا اس کا ریجل دیکھی اس پر مرچی لگنا بھی شروع ہو گیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو کس پرکار سے میں کہہ رہا ہوں کہ کپڑے دھیان رکھئے اس کو سام پڑے کپڑے پر ڈھک دیجئے نہیں تو سیلن لگ جائے گی تو پھر یہ پودہ آپ کو کسی کام کا نہیں رہے گا اور آپ کو پورا پورا دھیان رکھنا ہے پودے کا کی اس پرکار یہ پودہ چل رہے تو چلیے دیکھئے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ مٹھی میں نے کھوڑ کر تیار کی یہ واپس اس کو کھوڑنا ہے خات ڈالنی اچھے سے اوپرے بھی خات ڈال دیجئے اور جب آپ کھاڑ دائیے دیکھئے آپ کو مٹھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہا تھا ایک ہفتے پہلے میں نے تیار کیا تھا یہ ڈالنی HOG اور اس سے یا میڑ کو بھی فائدہ ہوا ہے آپ کو بھی اچھا سا فائدہ ہوگا یہ دیکھئی ہے کہ کس پرکار میں نے اس کو تیار کیا ہے اور میرے مٹھی لگ رہی ہے اور آپ دیکھ لیجیے ایک دو ہفتے کا ڈجل بھی دوں گا میں آپ کو ایک ہفتے کا ڈجل آپ کو بتاؤں گا کہ کس پرکار وہ تیار ہوا ہے اور کس پرکار اس پر مرچی لگ رہی ہے تو مرچی کا پودا لگانا وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس میں کوئی بیماریاں جلدی سے لگ جاتی ہے اس لئے آپ کو تھوڑا سا دیان رکھنا ہے اور اگر میرا بتائی ہے چائپتی کا فورمولا آپ نے یوز کیا خات گئی یوز کیا تو آپ کا پودا بھی مرچی سے فل بڑھ جائے گا دوستو اب چلتے ہیں ایک ہفتے کی بعد کیا آپ کو میں ڈیٹپ دیرے دیتا ہوں تو یہ دوستو یہ دیکھیں مرچی کا پودا اتنی مرچی لگ رہی ہے آپ خود دیکھ لیجئے وہی پودا ہے اس پر مرچی لگ رہی ہے اور آپ ریچرڈ دیکھ پا رہے ہوں کہ کس پر کا مرچی ہے آپ کو یہاں پر دیکھ رہی ہے فل مرچیوں سے بھرا ہوا پودا ہے یہ دیکھیں میں اس پیپر اٹھا دیتا ہوں پیپر یہاں پر میں اس لئے رکھا تھا کیونکہ اندر سے کچھ نہ چلا جائے جمین میں اس کی جھوڑوں کے اوپر سے تو یہ دیکھیں ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو